اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کورے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں کورا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے تو میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دوانویں دی چھڑو جنت وڈی ساری ہے گلی جنت اللہ چار پابند اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہم دس سو جنت جانا کہیں جنت جلکی کرنا میں چلو اچار پاؤ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازہیں جانا اور کسے جانا ہی کوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث سنو ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک کا جہنم کا جی ایم جنرل میریجر مالک مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاف 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 کیسے وہ گستاف کنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرہ جہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے تو یہ ناندے پیچھے نماز ہوں دی نہیں یہ وابی ہیں یہ دین مدینے سے آیا تھا یہ ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یہ لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہل میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاف رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو اسی تے کھلو مڑے ہوگی کسی تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاف کو کھڑا کر لیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاف ہے نہیں بھائیو یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر لیا ہے اسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ مو پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جاندے ہو اب آپ کو پتہ یہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہوں سے کہہ رہا ہے بھائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے لیکن لیکن اللہ